موڈی جی کہتے ہیں کہ ستر سالوں میں کانگریس نے کچھ نہیں کیا اچھا تو آئی آئی کی کس نے بنائی آئی آئی این کس نے بنایا ایمز کس نے بنایا یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو موڈی جی کوڑیوں کے دام میں اپنے دوستوں کو بیچ رہے ہیں یہ کس نے بنائی یہ ہوائی جہاز جو موڈی جی خرید رہے ہیں آٹھ آٹھ ہزار کروڑ کے آٹھ ہزار کروڑ کے اپنے لئے خرید ہیں دوہا عزاز یہ جو خرید رہے ہیں ان کی یہ سب ائرپورٹ سب کچھ یہ کس نے بنایا یہ بندرگاہ جو دے رہے ہیں ڈانی جی کو یہ کس نے بنایا ستر سالوں سے کچھ نہیں ہوا بہن اور بھائیوں یہ کہتے ہیں ہندرا گاندی ڈائم کہہ رہے ہیں ہم تو یہ سب باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ نہیں بتاتے کہ دس سالوں میں انہوں نے کیا کیا اٹھارہ سالوں میں مدیو پردیش میں کیا کیا سیدھی سی بات ہے چناؤ کا سمیں ہے دیکھئے میں چھتیز گھر گئی تھی کل مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ میں منچ پہ جب کھڑی ہوئی تو مجھے میرے پاس کچھ کہنے کا تھا میں کہہ پائی کہ دیکھو آج چھتیز گھر کا کسان خوش ہے آج دھان ہم چھتیز گھر میں آپ سے خرید رہے ہیں پورے دیج بر میں سب سے زیادہ کا خرید رہے ہیں میں کہہ پائی میں کہہ پائی کہ یہاں تمہاری سمسیاں تھی آوارا پشووں کی تمہاری کھیت چڑے جا رہے تھے تم رات بھر کھیت کے پہرے ڈاری کے لیے بیٹھتے تھے کھیتوں میں اب یہاں بھی ہے سمسیاں یہاں بھی ہے ٹھیک ہے تو میں کہہ پائی چھتیز گھر میں کی اتنی بڑی سمسیاں تھی جب بھی کسان ملتے تھے روتے تھے کہ کچھ کرو ہماری مکھے منتری جی نے کیا کیا گوٹھان بنائے اور بیکار کے گوٹھان نہیں ہیں ایسے گوٹھان بنائے جس میں روزگار دیا پھر انہوں نے کہا کہ بھئی گوبر کیوں نہ خریدے ہم اس گوبر کا ہم کچھ بنا دیں گے گوبر گیاس بنا دیں گے گوبر کے کچھ اور چیزیں بنا دیں گے سرکار نے گوبر کو خریدنا شروع کیا گوبر کو خریدنا شروع کیا تو لوگوں نے آوارا پشو کو رکھنا شروع کیا ہے کی نہیں کیونکہ اس سے کمائی ہو رہی تھی گوٹھان میں میں ایسی محلاؤں سے ملی ہوں جو ایک لاکھ روپے چھے لاکھ روپے کمائ رہی ہیں بہنوں سویام سیوا سمو بنا دیئے اس سے جتنا بھی گوٹھان کا کام تھا اس پہ کام کر آیا اس پہ نئی نئی چیزیں کر آئی بستر جیسے زلے میں جو پورے دیش میں جانا جاتا تھا کہ یہاں پہ ہنسہ ہے ابھی لوگ ڈرتے تھے جانے سے بستر جیسے زلے کو مشہور بنا دیا کس لیے ملٹ کے لیے راگی کے لیے راگی کے سب سے بڑا پلانٹ لگایا وہاں ہماری سرکار میں آج بستر سے راگی پوری دنیا میں جا رہا ہے اس کی بڑیا پیکیجنگ ہو رہی ہے مارکٹنگ ہو رہی ہے میرے گھر میں بھی ہے میں بھی وہ کھاتی ہوں تو جہاں پہ ہنسہ تھی جہاں پہ غریبی تھی جہاں پہ آدیواسیوں کے لیے مشکلیں ہی مشکل تھی ہم نے اس زلے کو اٹھایا وہاں پہ ہم نے سمپتی ڈالی کس کی سمپتی جنتہ کی سمپتی اس میں ڈالی ہم نے سکی میں بنائی اور آج وہاں جنتہ خوش ہے آج ستیتی یہ ہے کہ جو پلائن کرنے کے لیے دور جا رہے تھے روزگار دھولنے کے لیے واپس آ رہے ہیں کہہ رہے کہ ہمیں تو روزگار 36 گھر میں مل جائے گا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں